اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی ایس جیوگرافی بی ایس جیوگرافی کی جو ڈگری ہے کاف سارے سٹوڈنٹ نے ہر سال اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس دیپارمنٹ میں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہر سال ایڈمیشن لیتے ہیں ہر سال کاف سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈگری کر کے یہ نکلتے ہیں اس ڈگری کا ایکچولی سکوپ کیا ہے یہ ڈگری کرنے کے بعد آپ کو جو ڈگری کی اپرچونٹیز کہاں کہاں آویلیبل ہوتی ہیں اس کی فیچر میں ڈیمانڈ کتنی ہوگی کیا سکوپ ہوگا اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اس سے پہلے میں آپ کو اس کے ایڈمیشن کرائیٹیریہ کے حوالے سے بتاؤں گا اس میں ایڈمیشن کے لیے منیمم آپ کے ایف ایسی میں کتنے مارکس ہونے چاہیے ہیں اس لگری میں آپ کو فی کتنی پی کرنے پڑے گی پبلک سیکٹر میں کتنی فی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کتنی فی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا ایکسپیکٹڈ میرڈ ہار سال کتنا ہوتا ہے کمپلی ڈیٹیل اے ٹو زی اس ویڈیا میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیا شروع کرنے اس پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے پڑی تمام تارا ڈیمیشنز کی سکالرشپس کی جوبز کی اپڈیٹس کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ گئے سننچ بی ایس جیوگرافی اس کے اگر ہم بات کریں اس جیوگرافی میں آپ ایکچولی سٹڈی کیا کرتے ہیں سننچ بی ایس جیوگرافی میں آپ جو ہے وہ ارث کے حوالے سے جو ہے وہ سٹڈی کرتے ہیں ارث کی جو ہیومن لائف کا ارث پہ جو ہے وہ کیا ایمپیکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ بی ایس جیوگرافی میں پڑھیں گے بی ایس جیوگرافی اس میں جیوگرافی ایکچولی سٹڈی آف ارث آف ایس فیزیکل پراپرٹیز فیزیکل فیچرز اینڈ ڈسٹیبیشن آف لائف اینڈ ایس افیکٹ ڈسٹیبیشن آف لائف لائف کا جو ہیومن لائف کا جو جو آرگنیزم جو لائف اگزیسٹ کرتی ہے ارث پہ اس پہ کیا ارث پہ افیکٹ کیا اس کے حوالے سے آپ سٹڈی کرتے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ایمیشن کرائیٹیر یہ کیا حوالے سے بات کر لیتے ہیں بی ایس جیوگرافی کی اگر آپ ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایف ایس ای میں منیمام فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے تب آپ الیجیبیل ہوں گے اپلائی کے لیے لیکن جنس کے ڈگری پرس ای گے چار سال میں آپ آٹھ سمیسٹر سٹیڈی کریں گے ہر سمیسٹر کی جو فی ہوگی اس کے حوالے سے بات کرنا تو پبلک سیکٹر انسٹیٹوٹس میں جو آپ کی بی ایس گیوگرافی فرس سمیسٹر کی جو آپ کی فی ہوگی وہ نیل آباور تھرٹی فائل سے چالیس تھاؤزنڈ تک ہوگی لیکن اگر آپ ایوننگ میں پبلک سیکٹر میں ایڈمیشن ملتا ہے تو پھر آپ کی فی سکسٹی تھاؤزنڈ تک ہوگی لیکن اگر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تو آپ کی فی نیل آباور نائنٹی پلاس ہوگی پرائیویٹ انسٹیٹوٹس میں لیکن آپ نے کبھی بھی پرائیویٹ انسٹیٹوٹس میں ایڈمیشن نہیں لینا پبلک سیکٹر میں ہی ایڈمیشن لینا ہے اور ہنڈر پرسنٹ کوشش کرنی ہے پبلک سیکٹر میں ہی تو یہ اس کا ڈیوریشن ہو گیا اگر ہم باز کریں میرر کی میرر اگر آپ کے اچھا نمبر ہے فسی میں تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اگر آپ کے آٹھ سو تک نمبر بھی ہے پھر بھی آپ کا ایڈمی میں کسی نہ کسی پبلک سیکٹر میں ایڈمیشن ضرور ہو جائے گا کون کون سے انسٹیٹوٹس آپ کو یہ ڈیوری کروا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کا بتاؤں تو جتنے بھی پبلک سیکٹر کے انسٹیٹوٹس پور ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اسلامی ہے یونیورسٹی بہاول پور ہے اس کے علاوہ سرگوڑا یونیورسٹی آپ سرگوڑا یہ بھی آپ کو ڈگری کروا رہی ہے بیلز آڈ جو ہے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ہے پنجاب یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ مدتان میں بات کرنا تو امرسن یونیورسٹی ہے جتنے بھی انسٹیٹوٹس ہیں یہ تقریباً سارے ہی آپ کو یہ ڈگری پروا رہے ہیں کوش کرنی ہے آپ نے جو ادارہ آپ کے گھر سے زیادہ قلیب وہ آپ نے اسی میں ہی ایڈیویشن لینے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے سکوپ کی یہ ایڈگری کرنے کے بعد آپ کو جوبز کس کی سیریم مل سکتی ہے صاحب سے پہلے نمبر پہ آپ کو جنورسٹی کالجز میں آپ ٹیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نالج ہے اس لگری کے بارے میں اگر آپ پہ اگر آپ کو اس لگری کے حوالے سے کمانڈ ہے ہمو کمپلیٹ مسئول پر آپ کے پاس کمانڈ سے زیادہ جو ہےakedی کے حوالے سے آپ تیٹنگ کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ لیبریری نے بھی آپ کو اپرجمائی آریویلیبان ہوتی ہیں اس میں بھی جوبز آتی رہتی ہیں گورنومیٹ سیکٹر اور پرائیویٹس سیکٹر میں بھی آپ جوب کار سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسیم میں بھی آپ جوب کار سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹیرولوجیکل جو اس ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی آپ سٹڈی کار سکتے ہیں کہ جتنے بھی موسم کی حوالے سے اپڈیٹ جو آپ دینی ہوتی ہے کہ موسم جو ہے وہ کس وقت چینج ہونے جا رہے کیسے چینج ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ موسم کس طرح کرائے گا اس کے حوالے سے جو ایکسپکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی جیوغرافی والے بندہ ہی دے رہا شکریہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ми religion میں آپ جا سکتے ہیں department میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ developer میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ oil and gas exploring جو companyز ہوتی ہیں ان میں آپ جوب کر سکتے ہیں contractions Marvin's میں آپ جا سکتے ہیں rural development department میں آپ جا سکتے ہیں publishingなく aus cent اور پوجیوے کی اپجنٹی آوائیلیبل ہوتی اس کے علاوہ میڈیا کی فیلم میں بھی آپ یہ دیگری کرنے کے بعد جا سکتے ہیں جوبز پوجیشن کی تو آپ جو ہے وہ یہ تو میں نے آپ کے پہلے جوبز کے طور پر جوب کر سکتے ہیں آپ ایزا کارٹو گرافر کے طور پر جوب کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ نقشہ وغیرہ جو ہے وہ میکنگ جوبز ان پلسلٹن کے طور پر جوب کر سکتے ہیں ڈیمو گرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ایڈوائزر کے طور پر اس کے علاوہ انفرمیشن سانٹیسٹ اس کے علاوہ کلائمٹولوجس کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں ریسائلٹس رائٹر کے طور پر جوب کر سکتے ہیں ریسائلٹس رائٹر کے علاوہ شخص آپ مارکیٹنگ ایکسپائٹ کے طور پر بھی یہ ڈگری کرنے کے بعد جوہب کر سکتے ہیں انٹوائی ایڈوائزر کے طور پر جوب کر سکتے ہیں، ریل اسٹیت ایڈوائزر مارکیٹنگ ایکسپائٹ کے طور پر یہ آپ جوب کر سکتے ہیں، کمیونٹی ڈویلپر اور لیبریرین کے طور پر بھی آپ یہ ڈگری کرنے کے بعد جوب کر سکتے ہیں تو اسٹوائنٹس بی ایس core expressive کی حوالے سے کمپلیٹ رہنم بھائی میں نے آپ کی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے مزید جوبز کی اور سکالرشپس کی اپلیٹس آپ سے اسی چینل پہ آمہ لے کے حاضر ہوتے رہیں گے اگر آپ کا مزید کو سوال اور کسی اور پروگرام کے سکوپ یا پھر کسی اور پروگرام کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ سوال کمر کر دے میں اس پہ بھی الیمیشن کرائیٹریہ سے لے کے ہر ڈیٹیل جو ہے آپ سے شیئر کر دوں گا ہے اسی طرح کے مزید جوبز کے سکالرشپس اپلیٹس قاصل کرنے کے لیے چینل کو بھی لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جال نیکس روڈیا میں خدا حافظ